سہرن پور میں یوبک نے ساس اور پتنی کو کیا آگ کے حوالے یوبک نتن نے پتنی اور ساس کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلایا گمبیر روپ سے جھوسی ساس اور پتنی کو گمبیر حالت میں جلا سپتال میں بھرتی کر آیا ساس پائل کی ہوئی موت پتنی کی حالت گمبیر گھڑی ملوک نیوازی پتنی اور ساس سے چڑھ رہا تھا کسی بات کو لے کر ویوات گصہ پتی نے صبح پانچ بجے دونوں کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی شاملی نیوازی نتن راج مستری کا کرتا ہے کام یہاں صبح سوچنا ملتی ہے پولیس کو کہ کرشنا کولونی جو جنکپوری تھانا شیطر کے انتر کر آتی ہے وہاں پہ ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے جب پولیس موقع پہ پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قرائے کا مکان ہے جس میں دو مہل آئے ہیں ایک پائل جس کی عمر 45 ورش تھی وہ جب سپورٹ پہ دیکھا گیا تو وہ وہاں پہ ہی ملت پائی گئی اور اس کی ایک بیٹی رتی کا اس کو پولیس والوں نے اسپتال میں ایڈمٹ کر آیا وہ ابھی بھی کرٹی کا سٹیج پہ ہے 80 to 90% برن ہے اس کو ہائر سینڈر کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے اور نتن اس کے بھی ہاں جھلزے ہوئے تھے اس کو بھی پولیس نے وہاں پہ سرکاری اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا پتہ درشتی جو پاس سامنے نکل کے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نتن جو شاملی کا رہنے والا ہے اس نے رتی کے ساتھ شادی کری تھی شادی کے بعد کچھ گھرے لو من مطاف کے کارن یہ رتی کا شاملی سے یہاں آگئی تھی ایک مہینے پہلے کسی گھر کو لے جانے کے معاملے میں ان کے بیچ جھگڑا ہوا اور نتن نے آج صبح پانچ بجے پیٹرو چھڑک کر آگ لگا دی جس سے یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے آروپی کا بھی علاج چل رہا ہے سرکاری اسپتال میں پولیس کی نگرانی میں ہی ہے جیسے ہی اس کو ڈسچارج کر دیا جائے گا تو سگرفتار کر کے ویدک کاربائی حمل کی جائے گی جو ہمیں ڈاکٹر نے بتایا تھا پرائیم ایفیسیو 90% سے زیادہ برن ہے اور کافی کرٹیکل سٹیج دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر